اللہ نے ایک سے عشق کیا عشق اسے حبیب بنایا اور سانگڑ والوں کو سنا دیا اگر میرا بننا تو میرے حبیب کے طریقوں پر آنا پڑے گا سندھی نہ نظر آؤ پنجابی نہ نظر آؤ بلوچی نہ نظر آؤ پتھان نہ نظر آؤ محمدی نظر آؤ محمدی نظر آؤ محمدی نظر آؤ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے تبلیغ اس کو دنیا میں عام کرنے زندہ کرنے کی محنت ہے کہ دین قربانیوں سے آتا ہے اللہ کو پایا جاتا ہے قربانیوں کے ساتھ اللہ کو پایا جاتا ہے جہد محنت کے ساتھ جنت کے عالی مکام تے ہوتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتبا اور ان کی غلامی پر یہ تبلیغ کا پیغام وہی پیغام ہے یہ کوئی جماعت خرق کا تحریک نہیں ہے میرے بھائی آپ کیسے اگر یہاں آپ کے اطراف کا ماحول ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی تعریف کر رہے ہیں جیب سے خرچ کر کے تمہارے دروازوں پر جاتے ہیں گوٹوں میں جاتے ہیں ان کو تم کہتے یہ وہابی ہیں یہ گستاخ رسول ہیں میرے بھائیو یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے تبلیغ تو سرسر محبت رسول کا پیغام ہے تبلیغ تو سرسر اللہ کے رسول کی پاکیزہ زندگی کو سیکھنے کا پیغام ہے اور اس کے لئے مارے مارے پھرنے کی محنت ہے پوری دنیا میں لوگ اپنی جیب سے خرچ کر کر کے جا رہے ہیں اور ان کی ساری شکل صورت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلی ہے ان کا بول اللہ اس کے رسول والا ہے بھائیو اگر یہ گستاخ رسول ہیں تو پھر عاشق رسول کون ہوگا کچھ تو سوچنا چاہیے کچھ تو یہی آپ کے قریبی ایک جماعت کے ہاتھ کون توڑ دیئے اور مار 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 کے ان کو تباہ کر دیا اور وہ دیوانے کہہ رہے تھے کہ ہم عاشق رسول ہیں میرا نبی تو کافروں کے پتھر کھا کے ان کو دعا دیتا رہا اہود کی لڑائی ہے اور شکست ہو چکی ہے اور چاروں طرف افرہ تفریح ہے اور ابو بکر اور عمر اور قلحہ اور زبیر اور عبدالرحمن بن عوف اور ابو ججانہ اور سہل بن ہنیف اور سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ بن جراہ اور زبیر بن عوام اور زبیر بن عوام یہ چند لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو ایسے دھیرے میں لیا ہوا ہے اور سعید بن عبی وقاص یہ میں چند نام گنائے ہیں کچھ اور بھی تھے یہ ابی جو میرے ذہن میں رہ گئے وہ آپ کو بتائیں ہیں شکست ہو چکی ہے اور انہوں نے اللہ کے نبی کو دھیرے میں لیا ہوا ہے تو کوئی تلوار آپ تک پہنچتی نہیں اور کوئی نوزہ آپ تک پہنچتا نہیں تیر آتا ہے تو قطادہ بن نومان سینہ سپر آگے کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھوں پہ تیر لگتے ہیں سینے پہ تیر لگتے ہیں پیشے تیر جانے نہیں دوتے کہ کافر عطبہ بن عبی وقاص تھا اس نے ایک پتھر اٹھایا اور زور سے جو مارا تو صحابہ کی نظریں تھیں تلواروں پر تیروں اور نیزوں پر پتھر کی طرف دھیان نہ تھا تو ان کے سنبھلنے سے پہلے پتھر ان کو پار کر گیا اور سیدھا جا کر اللہ کے نبی کے موں پہ یہاں لگا اور آپ جیسے تھے ویسے ایسے گرے ایسے پیشے یہاں اور پیشے کھڑا تھا اور یہاں کھڑے کا کنارہ تھا یہ کنارہ آپ کو یہاں لگا یہاں اور یہاں سارا سسٹم جا رہا ہے رگوں کا جو دماغ سے نیچے جاتی ہیں یہاں چوٹ لگے اگمی بے ہوش ہو جاتا ہے آپ کے جو یہاں لگی پتھر تو آپ پیچھے گئے بے ہوش ہو کے گرے گئے بے ہوش ہو گئے دان ٹوٹ گیا اور چورا سارا خون و خون ہو گیا اور لوہ کی ٹوکی تھی اس کی کڑیاں یہاں اندر چلی گئیں اور آپ ایسے ہوئے کہ اگم سمجھا صحابہ نے کہ آپ شہیر ہو گئے تو صحابہ کی چھکیں نکل گئیں اور رو رو کے برا حال ہو گیا ایک ناب نے اگم ہوش میں آئے آنکھیں کھولیں ہوش میں آئے تو سارے صحابہ نے کہ یا رسول اللہ اب تو ان کے لئے بدعا فرما دیں اب تو ان کے لئے بدعا فرما دیں کہا انہیں ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے سمجھا بس اب کام ہو گیا تو کیا کہا رحمت للعالمین نے اللہم مغفر لقومی سا انہم لا جعلن یا اللہ انہیں معاف کر دے ان پتھر مارنے والوں کو معاف کر دے انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے انہیں معاف کر دے عشق رسول تو یہ سکھاتا ہے کہ دشمن کو بھی معاف کر دو کہ عشق رسول یہ سکھاتا ہے کہ مسجد میں آئے ہوں کو مسجد سے نکال کے بستر باہر پھینک لو تم کیسے عجب لوگوں کے چکر میں پھنسے ہو جو تمہیں عشق رسول میں سوا گھنٹے گھنٹے سے بول رہا ہوں اللہ کے رسول کی تعریف کر رہا ہوں میں نے تمہیں گساخ رسول بنانا ہوتا تو میں تمہارے سامنے اللہ کے رسول کی صرف بیان کرتا ان کے مناطق بیان کرتا ان کی پھول میں نے یاد تھی اس لیے کہ میں گساخ رسول بنوں مجھے اپنے باپ دادا کی پھول یاد کرنی تھی میں نے وہ نہیں تھی وہ نہیں تھی میرے باپ دادا دنیا کے بڑے لوگ تھے میں تو فخر سے ان کے نام تمہیں سنا تھا میں نے ان کو یاد نہیں رکھا میں نے اللہ کے نبی کی پیوڑی تمہیں سنائی ہے اس لیے کہ تم گساخ بن جاؤ اس لیے کہ میں وہابی ہوں یہ کیا شانگڑ کی سزا بنی ہوئی ہے اتنے تو نادان نہ بنو اپنے دین کے لحاظ سے میرے بھائیو عشق رسول کے بغیر محبت رسول کے بغیر دادی آتی ہے پگڑی آتی ہے کوئی حلال کمائیوں پہ آتا ہے کوئی حرام چھوڑتا ہے جنہی جمشیج جیسا ناشنے والا جو سٹیج پہ ناشتا تھا آج وہ منبر رسول پہ بیعت کے اللہ کی تعریف کرتا ہے یہ بساخر رسول بنا کیا آسے کے رسول بنا محبت ستاہی لگا پگڑیا موسیقی